نمشکار آپ دیکھ رہے لائیو ہندوستان چرچہ میں ججبیل سنگھ آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج کی چرچہ کے بیشے پنجاب میں نشے کی روک تھام کے لیے پنجاب پرس کے دوارہ تیار کیے گئے بروپرنٹ کو لے کر ہے پنجاب کے ایس ٹی ایف کے جو چیف ہیں اور پنجاب کے ڈی جی پی کے دوارہ نشے کی روک تھام کے لیے ایک اہم میٹنگ کی گئی اس میٹنگ میں اہم فینس نے اٹھائے گئے جس میں پنجاب پرس نے نشے کی نشے کی روک تھام کے لیے بی ایس اف کے ساتھ جو ہے پولیس جو ہے آپریشن کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے ہوئے نشے کی روک تھام کے لیے کام کرے گی وہیں دوسری طرف ایک بڑا جو ایک قدم اٹھایا گیا ہے نشے کی روک تھام کے لیے کہ سرہادی علاقوں میں نشے تذکروں کی جانکاری دینے والے ویٹی کو ایک لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا جانکاری رکھی جائے گی اس کے ساتھ جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد کے ساتھ میں نگرانی رکھی جائے گی سیولنس رکھی جائے گی تاکہ نشے کی روک تھام کے لیے اٹھائے گی قدم جو ہے وہ کارسیت ثابت ہوں گے اسی مدے کو لے کر آج ویشیش شرچہ ہے وہ اسی چرچہ میں ہمارے ساتھ میں ویشیش پینل ہمارے ساتھ جھوٹ رہا ہے اس پینل میں ہمارے ساتھ میں آماری پارٹی سے جو ہے ایڈوکیٹ جس تیج سنگھ ہمارے ساتھ ہے اور بی جی پی کے سینئر پرسن ہمارے ساتھ میں امان جوت راموالیہ ہمارے ساتھ ہے کانگرس سے ہمارے ساتھ میں سپوک پرسن ویدود بھارتی جی ہمارے ساتھ ہے آپ سبھی کا اس چرچہ میں بہت بہت سواگت ہے اور چرچہ کی شروعات میں آماری پارٹی یعنی جستیج جی آپ سے کروں گا کہ پنجاب وہ پنجاب جس کا نام گروہ پیرو اور جو ہے بڑا جوڑ کے دیکھا جاتا ہے بھارمی سور پر دیکھا جائے تو اس کے اپنی مہاتتہ ہے لیکن ایسے میں اس پنجاب کا نام نشو کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور پنجاب کی جو جو جوانی ہے وہ نشو میں گرد ہوتی ہوئی نظر آئی جس کو لے کر سبھی سرکاریں جو ہے نشے کی روکتام کے لیے قدم اٹھاتی ہیں آپ کے دوارہ بھی اٹھائے گئے ہیں لیکن یہ جو قدم اٹھائے گئے ہیں کتنے کارسیت ثابت ہوں گے اور نشے کو لے کر جو ابھی پنجاب کے جو موجودہ حالات ہیں وہ کسی سے شپے نہیں ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی جو ہے ایس پی ایس اور پنجاب کے دوارہ بروپرنٹ تیار کیا گیا اس میں کتنی جو ہے کارسیت ثابت ہوں گے یہ یہ قدم اٹھائے گئے ہیں یہ کتنے مددکار ثابت ہوں گے نشے کی روکتام کے لیے ججبیر جی ڈرگز کا مدہ دیکھئے بہت سینسٹیب مدہ بھی ہے اور اس کے اندر کئی اینگلز انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ پنجاب سینسٹیب بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اب جیسے ریسنٹلی بہت زیادہ ڈرونز بھی پکڑے گئے وہ ڈرونز بھی جو ان سے ہیں پاکستان سے آئے تو ڈرونز کی ایک limited ان کی ایک ڈسٹرز کور کرنے کی جو ان سے ہوتی ہے میاد ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ 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 بورڈر ہونے پہ اور وہ بھی دیکھئے آپ کی جو ساتھ بورڈر ہے پنجاب کا وہ plane ہے ایسا نہیں کی بھی بیچ میں بہت سارے پہاڑ ہیں تو اس کرکی وہاں سے افغانستان کے تھرو پاکستان اور پاکستان کے تھرو جنسا آ 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 یہاں سے بورڈر ایریہ پہ پنجاب کے ساتھ جنسا آتا ہے ایک وہ مدہ ہے دوسرا مدہ ہے پاکستان سے جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر سے پنجاب تو یہ یہ دو جنسے ایریہ ہیں یہاں پر ہمیں خاص کیا لگنا پڑتا ہے دوسرا جنسا ہیماچل سے ہے ہیماچل کے ساتھ بورڈر لگتا ہے تو وہاں بھی کئی فیکٹری ہیں جن کے جن کے بارے میں پہلے بھی کافی نیوز میں آیا تھا کہ جہاں سے کیمیکل لشا بھی آ سکتا ہے اور کہیں باری تو گجرات سے بھی آتا ہے تو اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر جنسے گجرات کی طرف سے آتا ہے تو وہاں پہ بیچ میں دیکھیں آپ ڈلی بھی ہے ہریانہ بھی ہے اور وہ ایفیکٹ نہیں ہوتے پر وہ اس کا جو زیادہ ڈیسٹلیشن ہے وہ پنجاب ہے تو اس کے اندر بہت انگلز ان والڈ ہیں جس کے بارے میں سینسٹیو آہ آم آدمی پارٹے کی بھگوان سنگمان کی سرکار جو ہے وہ واقعہ میں سینسٹیو ہے جو بہت زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ آپ بتا رہے پوری جانکاری آپ کے پاس چیلنج بڑا ہے ایک طرف پاچل ہے ایک طرف پاکستان ہے ایک طرف جو ہے جمہو کشمیر ہے ایک طرف گجرات ہے جہاں سے آپ بتا رہے کہ اس کی سپلائی ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے کتنا چیلنج ہے پنجاب پولچ کے لیے کتنا چیلنج ہے کیونکہ نشے کی روک کام کو لے کر اٹھائے گے جو قدم ہے وہ اس کو لے کر آج چرچہ ہے کہ آخر کار جس طرح سے پنجاب میں نشا کی بکری ہو رہی ہے پنجاب پنجاب کے جو نوجوان ہیں وہ نشوں کے اندر گز کر اپنی جان گوا رہے تو اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھائے گئے ہیں ان قدموں کو لے کر سرکار لگتار دعوی تو کر رہی ہے آپ کے دوارہ قدم اٹھائے گئے سرچہ بھی کیے گئے لیکن ایسے میں ابھی بھی نشے کی جو پائی پلین ہے وہ پوری سپلائی جو چین ہے وہ ابھی توڑی نہیں جا سکی سر میں بالکل اسی کی اوپر آ رہا تھا ایک ہے ہے کی نشہ روکنا اور ایک ہے جن سے ایڈکٹ ہے ان کو ان کو ایک پروپر ایک علاج دینا تو یہ ہمارے دو اس وقت جن سے ہیں میل مدی ہے کی نشے کی روکتا اور جن سے مریض ہے تو یہ ایک ایک ہو گیا پولیس کے لیٹیڈ ایک ہو گیا ہیلتھ کے ریلیٹڈ اور بیچ میں ایڈوکیشن تو اپنا کام کرتی ہی کرتی ہے تو ابھی سپیشلی چلو آپ نے ڈی جی پی کیوں کی دیکھو نشے کے اوپر ہم پہی ڈی بیٹ کرتے ہیں تو میں مطلب بہت زیادہ ہسٹریری میں نہ جا کے میں آپ کو ایک کل کی جن سے جو سی پکتہ جانکاری ہے جو کی پبیش بھی ہو چکی ہے اور جس کو پبیش ہے اس کیا بھی جا رہا ہے وہ ہے کہ بھی ڈی جی پی صاحب نے جو سی کل جو میٹنگ کی ہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ بھی اس کے اندر سات سو سے زیادہ جو سے پولیس افیشلز تھے انکلوڈنگ ہائر رینکس آٹھ اس کے اندر آئی جی تھے ایسے ہی ایسے سپ جن سے انہوں نے تین چار مددوں کو بہت مطلب ایک سیریس نیس سے اسے اٹھا ہے جس میں ایک مین مددہ جیسے میں پہلے بتانا چاہتا تھا کی ڈرگز کے ساتھ صرف نشائی نہیں ہے پیسہ بھی ہے تو جب تک پیسے کے اوپر سٹ چوٹ نہیں ماری جائے گی تب تک جن سے اگر جیل میں بھی ہے کوئی پر اسے اسی پراپٹی کھڑی کر لی ہے تو وہ کل کو جیل سے پان سال بعد تین سال بعد چار سال بعد باہر آ جائے گا پراپٹی تو اس کی کروڑوں روپے کی کھڑی رہی نا تو اس وقت جو ڈی جی پی صاحب نے گورو یادب نے انہوں نے گورو یادب جی نے کیا ہے انہوں نے سختائی سے یہ تین چیزوں کی اوپر انہوں نے سٹریس دیا ہے پہلی بات کی جو انسی پرانی ایف آئی ارز بھی تھی جو انسی پرانی کہہ رہا ہوں ڈی پی اس کے تا ہے اب کیا ہوتا تھا کہ دو بندے سے اگر پکڑے گئے تو وہ لکھتے تھے ہمیں ہم وہاں سے لے کے آ رہے تھے یہاں سے لے کے آ رہے تھے پر یہ جو سب وہاں اور یہاں ہے وہاں اس 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 ڈیسٹینیشن ہی اس سورس تک کوئی پہنچتا نہیں تھا فستے کون تھے وہ دو جنے پر وہ آیا کہاں سے تو اس کے اوپر انہوں نے سٹریس دیا ہے کہ جنسی پرانی اف آئی ارز بھی کیا ہے ان کے اوپر کام کیا ہے جی جسٹینی میں آؤں گا آپ کے پاس اس کے پاس اس کو کنڈیڑو کرتے سر ایک ریکشن لے لے سب سے وینود بھارتی جی ہے کانگریس پارٹی سے ہمارے ساتھ وینود جی آپ نے سنا لگتا سرکار نے جو ہے بلو پینٹ ٹیار کیا ہے نشے کی روکتھام کے لیے سرکار یہ کہتی نظر آئی کی اب نشا تسکروں کی جو پروپٹی ہے اس کو اٹیچ کیا جائے گا اور نائنٹی ٹو جو نشا تسکر ہے ان کی پروپٹی کو اٹیچ کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری ایک سسٹم سے ایک پینل نے جو ہے پوری اپنی ڈیوٹ فائل کی ہے دو نشا تسکروں کے ابھی تک جو ہے پروپٹی اٹیچ ہو گئی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم ڈر پیدا کریں گے تسکروں کے اوپر اسی کے چلتے ہی نشا کو کم کیا جا سکتا ہے وینود بھارتی جی ججبیر جی آج پنجاب کی دونوں خطرے میں ہے جی سب کسان ہمارا دکی ہے اور وہاں نوجوان دکی ہے کیونکہ نشا ایک ایک ایسی پرابلم ہے ایک ایسی لعنت ہے میں کہہ سکتا ہوں جس کی وجہ سے اکالی دل اوٹا پاور ہوا جس کی وجہ سے کانگرس اوٹا پاور ہوئی اور لوگوں نے بڑی اشعاؤں اور امیدوں کے ساتھ عام آدھی پارٹی کو پاور دی اور یہ نے بھی کم پاور دی ایپسلوٹ مجورٹی دی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم چار مہینے میں نشا ختم کرتے ہیں اور آج جو ہے یہ جو قدم بتا رہے ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اب سوال تو یہ ہے کہ لوگوں کو پریکٹیکلی ریزلٹ اورینٹرڈ پروگرم چاہیے تو کہنے کو جو مرجی کہتے جائیں لیکن نشا پڑھ رہا ہے کام ہونے کی بجائے اب تو دکھ کی بات یہ ہے کہ پیچھے بٹھنڈا میں ایک لڑکی سڑک پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ نشا مانگ رہی ہم ہم لوگوں کے لئے کتنی شرم بالی بات ہے ابھی پرسوں کی بات ہے لوگیانہ کے باس ٹینڈ کی ایک فوٹو اکبار میں چھپی ہوئی تھی کہ ایک عورت نشے میں ہم نے دیکھتی ہے آئے دن ایسی کئی ویڈیو باہر ہوتی ہے جس میں نشا کی حالت میں جھومتے ہوئے نوجوان اور جو ہے لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں اور اب تو سننے میں آیا ہے گورنر صاحب نے بھی الیگیشن لگایا تھا اس کلوں تک میں نشا پہنچنے لگ گیا یہ جو یہ کچھ لوگ جو پیٹرنائز کر رہے ہیں ان پر سرکار ابھی تک ہاتھ ڈالنے میں نا کام جا بڑی کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے کرندے ہیں ان کو پکڑ کر پولیس لے جائے گی تو وہ نئے کرندے تیار کر لیں گے گریب بھی بہت ہے بے رجگاری ہے مہنگائی ہے ہر ایک آدمی کو میند کی بجائے اگر ایسی منی سے پیسے مل جائیں یہی تو کہتی ہے سرکار کی پیسہ زیادہ دکھتا ہے تبھی تو نوجوان اس میں گمراہ ہوتے ہیں اس راستے میں بھٹکتے ہیں تو اسی کو روکنے کی تیاری میں ہے کہ اگر پیسہ جو ہے تسکروں کی اگر اس کی پروپٹی تیج کی جائے گی تو اس میں ڈر پیدا ہوگا تبھی تو لوگوں کو روکا جائے گا نوجوانوں کو روکا جائے گا وہ ہی تو سرکار کہہ رہی جاج میر جی ہم تو پوری طرح اس بات سے سہم ہوتا ہے کہ یہ ڈیر ڈیر ڈیڈ اپ سٹکٹ ایکشن اور ٹائملی ایکشن ہونا چاہیے اب کئی جو کالی بھیڑے ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹوں میں کئی بار اخواروں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ ان کی پیٹنایز جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں کچھ لوگ ٹکڑے بھی جاتے ہیں اب وہ ایک ائی پی ایس آفیسر ہیں وہ ابھی تاکہ ان کی پکٹ سے دور ہے وہ ایک نیٹورک جو ہے اوپر لے لیول کا اس کو سرکار توڑنے میں ابھی سفل نہیں ہو پائی تو نیٹورک توڑنے میں ابھی سرکار سفل نہیں ہے سر میں آؤں گا آپ کے پاس آمنجوت رامو والیہ بی جے بی سے ہمارے ساتھ ہے میڈم آپ نے سنا سرکار پریاس کر رہی ہے نشے کی روکتام کے لیے اور کچھ دیر پہلے کیندر منتری امیت شاہ کے دوارہ جو ہے ایک ایسا جو ہے نشے کی روکتام کے لیے پورا ایک تیم کا نیرمان کیا گیا جس کی برانچ امریسر میں کھولی گئی تو اس کو لے کر لگا تر کیندر جہاں پر قدم اٹھا رہی وہاں پر پنجاب سرکار بھی قدم اٹھا رہی تاکہ نشے کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے لیکن ایسے میں اس قدم جس کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک پورا ڈائٹا بنایا گیا ہے نشا تسکروں کے اوپر کاروائی ہے ان کی پروپٹی کو پنج کیا جائے گا اور سرکار جو ہے وہ لگاتار جو ہے سب سے بڑی بات کی پنجاب پرس اب ان لوگوں کو انعام کے طور پر ایک ایک لاکھ روپہ دے گی جو پوری جانکاری دیں گے نشا تسکروں کے بارے میں اور ان کی جانکاری گفت رکھی جائے گی تو اس سے سیدھے طور پر کہیں تو سیدھا فائدہ تو نشے کی روک تھام میں جو ہے وہ سیدھے طور پر عام لوگوں کو بھی ملے گا کہ نشے کی کہیں کمی ہوتی ہے یا اس پر نکیل کسی جاتی ہے تو نوجوانوں کی زندگی جہاں پر بچائی جا سکتی ہے وہیں پنجاب اپنے آپ کو بھی جو ہے اس سے بچا پائے گا ججوی چی آپ نے بہت اچھا کہا اور میں اگر سرکار اس بات پر چل رہی ہو اور اس کے لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ سرکار سرکار گمیر ہونے لگی ہے پر سمسیہ یہ ہے کہ بہت لمبے سمیں سے پنجاب کی نسل کشی ہو رہی ہے پنجابیوں کی اس میں دھرم نہیں آتا دھرم جو مرضی ہو پر پنجابیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے ہم بہت کم ہو رہے ہیں دو باتیں ہیں کہ ایک تو ہم نشے سے مر رہے ہیں اور دوسرا ہمارے بچے پنجاب چھوڑ کے ودیش بھاگ رہے ہیں اور جو ودیشوں میں جاتے ہیں وہ بھی وہاں مار رہے ہیں اور نشے کی ایسی طلب ہے ہمارے میں کینیڈا سے کافی لاشے لے کے آ چکیوں اور ایک ابھی میری انجیو ابھی اس سنڈے کو ایک بچے کا سسکار کرنے میں مدد کرے گی آہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی انہوں نے لائن اپنای ہے دی جی پی صاحب نے جو بند کمرے میں بیٹھ کے میٹنگ کیا اس کو امپلیمنٹ کریں اور یو بی میں دیکھ لیں یہ آپ یو بی کے رستے میں چلیں کہ ابھی آم آدمی پارٹی کے پر وقت نے بولا کہ ہم ان کی پراپرٹی جو ہے وہ سیز کریں گے جو بھی کہ میں تو کہتے ہیں توڑ دینی چاہیے ختم کر دینا چاہیے ان کی پراپرٹی اور یہ ایک لمبی کڑی ہے جو کہاں سے شروع ہوتی ہے پنجاب کے گھروں میں آگے ختم ہوتی ہے اس کڑی کو توڑنا بہت ضروری ہے بے شک اس میں بہت بڑے لوگ ہوں گے جو ہم اندازہ لگاتے ہیں سب کہ اس میں آہ تکڑے لوگ ہوں گے پاورسل لوگ ہوں گے ان کو توڑنا بہت ضروری ہے چھوٹی بات نہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے چیف منسٹر کو آہ یہ نہیں ہے کہ کے لیے ان کے چلان بھی پیش کریں ابھی تک آمدوی پارٹی نے ایک بھی چلان نہیں پیش کیا اور میں انجیو بھی چلاتی ہوں میرا خود کا ایکسپیرینس ہے چلان تو جو سما ہوگا اسی پہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا دیکھوے جب پانچ بھی کخشوں میں پڑھتا ہوا بچہ نشہ اپنے جیب میں رکھتا ہے تباکو رکھتا ہے اور آٹھ بھی کخشوں میں پڑھتا ہوا بچہ شراب سے شروع ہو جاتا یہ لوگ پاؤچ میں شراب دے رہے ہیں اور یہ ساری بات آمدوی پارٹی نے کوئی اچھی بات نہیں کی کرنا یہ پڑے گا کہ جو اب بند کمروں سے باہر نکلے سرکار اپنے تین مہینے والے وعدے کو پورا کرے گورنر صاحب کے ساتھ کونفلیکٹ بند کرے اور وہ خود اتنے اچھے گورنر ہے کہ خود جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں نشہ بکرا لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ہر پیرتوں کے پاس جا رہے ہیں اور یہ بند کریں اور انیس سو چراثی میں جو تنکبادی ختم کرنے کے لیے ہم نے پالسی بنائی تھی وہی پالسی بنانی پڑے گی نہیں نشہ نہیں ختم ہوئے گا بے شک میرے شبدوں میں بہت سکتائی ہوگی اور اس کو سمجھنے میں اور سوچنے میں بہت لگے گا کہ کیوں ہم ایسے کریں پر میرے خیال میں ہمیں وہ ہی اپنانا پڑے گا اگر ہم اتنکباد ختم کر سکتے ہیں ہم نشہ بھی ختم کر سکتے ہیں پر ہماری پولس یہ نہ کرے کہ گینگسٹروں کے ساتھ جو پارٹیاں کرے اور ان کو نوکر سے نکالا نہ جائے ان کو سزا نہ ہو اور ان کی صرف بطابلہ کر کے چھوڑ دیا جائے یہ نہ ہو آپ کے سوال کے ساتھ ایک سوال ہے میرا کہ نشہ پر جو ہے نکیل کسرے کی آپ بات کر رہی ہیں لیکن ایسے میں نشہ کے جو کاروباری ہیں تذکر ہیں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں راجنیتی لوگوں کا زہن کچھ انرکشن میری ہوتی شیلٹر دیا جاتا ہے جس کے چلتے پجام میں نشہ جو ہے وہ لگتا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر ہے لیکن ایسے میں یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ ان لوگوں پر بھی کہیں نہ کہ کاروائی ہونی چاہیے جستے جی کے پاس میں واپس لوٹوں گا جستے جی آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ قدم ٹھیک ہے آپ نے اٹھائے ہے بہت اچھی بات ہے لیکن بدلاب کو لے کر آپ آئے تھے اور آپ نے کچھ مینوں میں نشہ کو ختم کرنے کے دعوے کیے تھے لیکن ایسے میں لگاتار قدم اٹھائے ہیں اور پنجاب کے گورنر بھی نشہ کو لے کر لگاتار سوال کھڑے کرتے آئے لیکن ایسے میں اب دیر آئے درست آئے لیکن کاروائی تو کی گئی ہے سر لیکن ایسے میں پنجاب پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ چالیس کروڑ کی ہم ایک بجٹ ہم نے ٹیک کیا ہے جس میں بیس کروڑ کے لاغت کے ساتھ ہم کیمرے جو ہیں وہ سویدنشیری علاقوں میں لگائیں گے اور دس کروڑ پہ ہم جو ہے انورسٹیکچر پہ لگائیں گے اور باقی ہی دس کروڑ جو موبنائنن پہ لگائیں گے تو اس سے سیدھے طور پر چالیس کروڑ کی جو پورا ایک بجٹ ٹیک کیا گیا روڈ میپ بنایا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے نشے کو لے کر سرکار کو جہاں پہ پکشی پارٹیاں جھیرتی ہیں وہی پہ لوگ بھی سوال کرتے خڑے کرتے ہیں تو ایسے میں گورنر نے بھی سوال کھڑے کیے تھے لیکن ایسے میں اب جو قدم اٹھائے گئے یہ کتنے کارسط ثابت ہوں گے اور آگے سرکار کی کیا رہنیتی رہنے والی ہے نشے کو رکنے کے لیے جو گورنر صاحب کی لیٹر تھی اس لیٹر میں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جی ان سی بی نے کے ساتھ جو ان سے چھاپے مارے گئے کیا پنجاب سرکار نے کہیں پہ ان کو روکا کیا ان سی بی کو روکا یہاں پر کوئی چھاپے مارنے سے تو ہم تو الٹا ویلکم کر رہے ہیں انہوں نے اسی چیز کو ایک کیا کہتے ہیں اسے بنا کے ایک ادھار بنا کے ایسے کہا دیا کہ ہم جی نشہ جادہ بک رہا ہے دیکھئے یہ نشہ جون سا ہے سب کو پتا کہ پچھلے پندرہ سالوں میں کیسے یہ گھر گھر تک پنچایا گیا ٹھیک ہے نا اتنا ہی نشہ تھا اسے اسے کم نہیں تھا پر پکڑا نہیں جاتا تھا آج اگر پکڑا جا رہا ہے اگر چودہ سو کلو جون سا ہے جولائی کے انڈ تک پکڑا گیا چودہ سو کلو جولائی کے انڈ تک پکڑا گیا اس کا مطلب کام ہو رہا ہے پر اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ جون سی گینگسٹرز ہوگے یا نشہ تسکر ہوگے ان کے ساتھ اگر آپ فوٹویں دیکھیں تو وہ پچھلے سرکاروں کے منطریوں کی ہے سب کو پتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب پہ کاروائی ہو رہی ہے پر فوٹو کچھانا جون سا ہے وہ اپنے آپ میں یہ نہیں ہے کہ ہن جی آپ کی کل کو کسا فوٹو نکلا ہے تو چلو جی ججویر جی کو اندر کر دو ایسے نہیں ہیں پر فوٹو درشاتی ہے کہ کہاں پر کیا اور کیوں نشہ اتنے اتنے زکیریں پکڑے جا رہے ہیں اور آ رہا ہے تو اب آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ جب کشمیر سوری پاکستان اور انڈیا باورڈر پہ اب میرے بہن کہہ رہے تھے بڑے کی بھی ہن جی یہاں پہ سکولوں میں نشہ پہنچ گیا ہے ایسے ایسی باتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے نا ان سے ان سے یہ بھی ان کو پتا ہونا ہے یہ کہ بی ایس ایف نے پچھلے مینوں میں جہاں پہ ان کا صرف ایک limit تھی پانچ کلومیٹر کی وہاں سے بڑھا کے پچاس کلومیٹر تک پانچ سے پندر کلومیٹر تھی پچاس کلومیٹر تک انہوں نے جمہ باری لے لی اور میں تو کبھی بھی کسی کسی سولجر کے خلاف بیان کرتا ہی نہیں نہ کبھی کر سکتے ہماری پارٹی والے تو بی ایس ایف بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی پچاس کلومیٹر تک کا بہرہ بڑھا کے پانچاب کے اندر تک آگئے ہیں پاکستان بورڈر کے سے پچاس کلومیٹر انڈیا کے اندر تک تو وہاں تک کی جمہ باری جو سی ہے وہ بی ایس ایف کی بھی بنتی ہے اور پنجاب پولیس کے بھی بنتی ہے پر جو سی جمہ کشمیر کا بارڈر ہے اگر وہاں پر کام نہ ہوا ہوتا تو آج ابھی نیوز چل رہی ہے ساری پچھلے دنوں میں کی ہر بارہ منٹ کے اندر ایک نشے سے پیڑت بندہ جمہ کشمیر کے ہاؤسپیٹل میں جا رہا ہے ہر بارہ منٹ میں کیوں جا رہا ہے دیکھئے جو سا پاکستان سے جمہ کشمیر کے ترو پنجاب میں آنا ہے اس بارڈر کے اوبر پنجاب پولیس نے تیناتی اتنی سخت کر دی ہے اور وہاں پہ اتنا ہیرن پکڑا جا رہا ہے اب وہ کہیں نہ کہیں تو وہ نشہ جانا ہی ہے نا اب وہ جو سا پاکستان سے اندر آ گیا جمہ کشمیر آپ مانتے ہیں کہ وہاں سے بارڈر سے پنجاب کے بارڈر سے جو نشہ آگے بڑھ جاتا ہے وہاں سے پار ہو جاتا ہے یہ مانتے ہیں آپ کیونکہ آپ نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ میں کہہ رہا ہوں الٹا وہاں سے بارڈر اب پنجاب تک آنے کے لیے اتنی سختائی ہوگی ہے کیوں وہ نشہ کیونکہ کہیں نہ کہہ تو جانا ہی ہے پنجاب میں تو آنے نہیں دے رہے تو وہ جمہ کشمیر میں اس وقت بارہ منٹ میں پچھلے ایک سال کے اندر کا ڈیٹا ہے یہ کہ ایک سال میں اس حد تک وہاں پہ بڑھ گیا نشہ تو اگر یہ لوگ دیکھو سیاسی روٹیاں سیکھنے کے بہت پلیٹ فارم ہوتے ہیں پر دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پر بیٹھ کے یہاں پہ ایک ایک انسیڈنٹ اٹھا کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی پترکاری میں آپ کو بھی دشک ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا پچھلے اتنے سالوں کے اندر جنسہ ہوا ہے چھے 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 انسیڈنٹ روز کی آتے تھے اخباروں میں چھے چھے اور اس وقت میں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں جی ایک آ رہا تو کیا ہو گیا نہیں ہمارے لیے ایک جان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اور اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھی پنجاب ہمارا آئے دن آئے دن سر آئے دن ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں لڑکیاں اور لڑکے نشے میں جھومتے وہ سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں بلکل میں تو میں کہہ رہا ہوں پر دیکھئے نشہ ہم یہاں پر آج جو انسی ڈسکشن کرنے آئے ہیں وہ ہم آئے ہیں آپوئیڈز کی ٹھیک ہے نا پر شراب کا سیون جو انسا ہے وہ ایک دم ایک ایک الگ چیز ہے میں تو کہتا ہوں اگر شراب بند کرنی ہے تو پھر انڈیا لیول پر سارا ہی بند کرتے ہیں تو مطلب شراب کو یہاں پر ایک چیز سے مکس کر کے ایسا ایمپریشن کریٹ نہ کریں کی لوگوں کے بیچ میں کوئی غلط میسیج آئے پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھو اب میں آپ کو بتایا ہے ڈی جی پی کا ڈی جی پی نے سختائی سے چار آرڈر اور بھی دی ہیں ایف آئی آر کا سورس کہاں سے آیا دوسرا آپ نے کافی اچھی طریقے سے بتا دیا کی ان کی جب کی جائیں دمینے اور جو سی پروپٹیز ہیں اور دو دو تین اور ہیں انہوں نے اور بھی ایریاز بھی زیرو ان کرنے کی لکھا ہے جہاں پر کی نشہ نشہ جانسے سینسٹی بیری ایریاز ہیں تو اور دوسرا ہلتھ پہ ہلتھ پہ تھری ٹیئر ہے پچھلی سرکاروں میں اوٹ کلنگی دیکھو فرسٹ یر آتا ہے اوٹ کلنگی میں سر لوٹتا ہوں آپ کے پاس جسٹے جی میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس ایک ایکشن ہی لیتے ہیں سر میں آتا ہوں میں لوٹتا ہوں سر آپ کے پاس وینور بھارتی جی مارے ساتھ جی وہ کہتے ہیں کہ اس اس مطلعے کو لے کر لگاتار کے اندر اور پنجاب سرکار مل کے کام کری کے اندر اپنا کام کری ہے پنجاب سرکار اپنا کام کری ہے بی ایس اف بورڈر کی سیکیورٹی میں اپنا کام کری لیکن پنجاب پولس بھی نشہ کی روک تھام کے لیے لگاتار قدم اٹھاری ہے سر دیکھئے بات یہ ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ بھی اشور کر رہی ہے کہ ہم بہت کو کوشش کر رہے ہیں سینٹر گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن نشہ کٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا دکھ کی بات یہ ہے چنتہ کی بات ہے جون دوزار بھائی تک دو سو پچاس موتیں نشے نشے سے ہوئی وہ بھی نوجوان ہوئی اور دو سو موتیں لوٹنگ اور سنیچنگ میں ہوئی تو بات یہ ہے کہ ہماری یوت جو ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں ہو رہی کوشش اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ سیرے نہیں لگ رہی اس میں سفلتا نہیں مل رہی اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو گریب طبقے کا نوجوان ہے وہ نشے کی اور کیوں اٹیکٹ ہوتا ہے جب بھی وہ کہیں بیمار ہوتا ہے تو دوائیوں کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور نشہ اسے سستے میں مل جاتا ہے وہ دوائیوں کی بجائے نشے لینے کو زیادہ ترجی دیتا ہے کیونکہ سیبل اسمطالوں میں دوائیاں نہیں ہیں وہاں ڈاکٹر نہیں ہیں نشے نہیں ہیں کہنے کو پنجاب سرکار جو مرجی کہتی رہے سی ایچ سی اور پی ایچ سی کی پوستیں جو ہیں وہ کھالی پڑی ہیں جو ہمارا گاؤں کا ایریا ہے وہاں بکاس کی بہت زیادہ کمی ہے جو بارہ تیرہ سو کروڑ سرکار تو سر وہی سرکار وہی تو کہتی ہے کہ ہم جو ہے گاؤں سویدر شیری علاقوں میں خاص طور پر سرحدی علاقوں میں لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لئے ٹیم بنا رہے ہیں پولس کے سینئر ردکاری وہاں پہ پہ پہنچیں گے ان کو جاگ رکھ کریں گے ان کو پوری دیل میں جانکاری دی جائے گی کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اپنے بچوں کو اور خاص تو تو نوجوانوں کو جو نشے کی دلدل میں ہیں انہیں باہر کیسے نکالا جائے گا اس کے بارے میں جانکاری دی جائے گی تو یہ تو قدم کافی کارشت صاحبت ہوں گے ججویر جی بات یہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کہنے کو بہت کچھ کہا جا رہا ہے لیکن پریکٹیکل میں جیو ہے تو اس لیے بارہ تیرہ سو کروڑ رویہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہر سال خرچ ہوتا ہے اس کو گھٹا کروڑ کر کے سیبالہ سپتالوں میں تمہیں دیں سیبالہ سپتالوں میں وہاں سٹاف کی بھرتی کریں نہیں ہے پی اچسی نہیں ہے تو کیا کریں گے سو فوکل پوائنٹ انہوں نے کہا تھا ہم ہر سال نکال آہ بولیں گے ایک بھی فوکل پوائنٹ ابھی تک نہیں ہے یہ انٹروڈوز کر سکے تو یہ جو کے اندر سرکار ہے اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ پندرہ سے پچاس کلومیٹر ایریا تو کر لیا لیکن آہ نشا جو ہے پھر بھی پاس ہو رہا ہے تو اس لیے ایک اندر سرکار کو بھی اس پر آہ سوچنا ہوگا الارٹ ہونا ہوگا ہماری سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی اس پر الارٹ ہونا ہوگا چلی اس پر الارٹ ہونا ہوگا اور جو قدم اٹھائے گی اور آگے آگے آنے والے سمیں میں ایسے قدم اٹھائے جائیں تاکہ نشے کو پنجاب سے جڑ سے ختم کر دیا جائے آہ میڈم رامو والیہ ہمارے ساتھ ہے میڈم آپ نے سنا جستیجی نے خاص دعا پہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پوری ایک ٹیم تیار کی گئی ہے روڈ میپ بنایا گیا ہے بروپ لینٹ تیار کیا گیا ہے جس میں پولس کے سینئر عدیقاری ہیں ایس ٹی ایف شامل ہے بی ایس صاحب اپنا کام کر رہی ہے لیکن پنجاب پولس بھی لگاتار لگی ہوئی ہے اور لیکن ایسے میں انہوں نے خود بتایا کہ کس طرح سے نشا کس کس تھرو اور کس کس سٹیٹ کے تھرو جہاں پہ پہنچتا ہے حالانکہ پاکستان کے بات جو ہے وہ جمہو کشبیر غجرات اور انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے سرحدی علاقوں میں ڈرون کے ذریعے پہنچتا ہے لیکن ایسے میں سرکار کام کر رہی ہے لیکن ابھی تک جو قدم اٹھائے گئے ہیں آپ اس سے کتنا حسائمت ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں اور کیا قدم اٹھائے جائے تاکہ نشے کو پنجاب سے جڑ سے ختم کیا جائے کیونکہ یہ نشے کا مدہ ہے یہ پنجاب کی جوانی کو ختم کر رہا ہے تو اس مدے پہ راجیتی نہیں ہونی چاہیے ملکہ سبھی پارٹیاں اس نشے کے مدے پر ایک رائم قائم کرے اور پورا ایک رائے قائم کرنے کے بعد ایک صحیح جنگ کے ساتھ میں آپس میں ملکہ نشے کو ختم کرنے میں قدم اٹھائے جائے مجھے ایک بات پہ بہت دکھ ہوا یہ کہتے ہیں شراب تو نشہ ہی نہیں ہے میں اب پہلے یہ بتا دوں ان کو کہ شراب سے ہی سب شروع ہوتے ہیں مستی میں لوگ شراب شروع کرتے ہیں بچے اور وہ نشے تک جاتے ہیں جو انہوں نے پالسیاں بنائی ہیں یہ بند کمر میں بنائی ہیں شراب شروع کرتے ہیں شراب شروع کرتے ہیں اور ہمارے یہاں سستی کرتی شراب چلو جی زور سے پیو یہ نشہ یہی سے شروع ہوتا جن کے پتی شراب پیتے ہیں اور عورتیں گاؤں میں جا کے دیکھو پٹائی کرتے ہیں بچاریوں کی ان کی حالت دیکھیں آپ اور بچے آ کر میرے میں نے ایسے ایسے عورتیں دیکھی ہیں کہ بچی دکھاتے ہیں میڈم ایک بات کے اندر میں آپ کی سرکار ہے کہ اندر میں آپ کی سرکار تو آپ پولیسی بنائیے اس پر آپ شراب کے خلاف آپ بتا رہے ہیں لیکن کے اندر میں سرکار آپ کی ہے تو وہاں پہ آپ بات رکھئے کہ ایسی پولیسی تیار کی دیئے شراب کو لے کر میں ممبر پارلیمنٹ نہیں ہوں پر میں آپ کا میسے ضرور دوں گی بات یہ ہے آپ کے سوال کے میں جواب دے دوں کہ ان سے پوچھ رہیں کہ جو انہوں نے پولیسیاں بنائی ہیں اور وہ کب کب یہ ایمپلیمنٹ کریں گے یہ صرف بند کمروں میں بناتے ہیں ان کی سرکار نے کیا کیا ہے دیر سال کوئی نشہ شراب کے اندر کھولا وہاں ابھی بھارتی جی بول کے کہیں صحیح بول کے کہیں کوئی دوائی نہیں ہے ڈاکٹر میں مہت نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ نشہ شداؤ سیندر بنے ہیں اور کیا کریں گے بول کے چلے جائیں گے جاتا وہاں کیمپ لگے کہ بچوں کو بھرتی کریں جیسے 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 جلدی میں کیونکہ میرے پاس سمیے کی بھی کمی ہے سر اس کا جواب دے 529 ہیں 529 اوٹ کلینک کتنے بڑھا دیئے سرکار نے عام ادمی پارٹی کی سرکار نے پتہ نہیں ایک تو مطلب صرف ایک سیاسی روٹیاں سیکھنے کے لیے اس لیکن کو میری ہاتھ جوڑ کے بینتیاں بیوڈو نارفین جو سی ٹیبلٹ ہے جو سی اوٹ کلینک میں ملتی ہے اس کے کے لیے ایک نیا روڈناپ کیا کیا ہے اس کے تحت ایک تو پورٹل جو سا ہے جو سا آلڈی شروع کر دیا گیا ہے اس کو اور سنسن کر رہے ہیں اسے آدھار کر رہے ہیں صرف یہ ہی نہیں اب بائیو میٹرک کے اوپر کام چل رہا ہے کہ اس پورٹل پہ جا کے آدھار لنگ کر کے بائیو میٹرک جنسے سمب امپریشن ہے جب وہ پیشن لگائے گا تو اب بیوڈو نارفین جنسی ہے ریلیز ہوگی تو یہ چیزیں اس پردر کام ہو رہا ہے ڈی جی پی والا میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکنڈ ٹائر جونسا ہے ڈی ایڈکشن پہلے ٹائر کے اندر کاؤنسلنگ ہوتی ہے صرف صرف پیشنٹ کی نہیں ایڈکٹ کی نہیں فیملی کی بھی ہوتی ہے جوائیاں دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ٹائر آتا ہے ڈی ایڈکشن کا تو ڈی ایڈکشن کے اندر ہوتا ہے کہ بھی ایسو اسی پرائیویٹ ہیں ڈی ایڈکشن اور چھتیس سرکاری ہیں ان کے اوپر اڈاک سے کام پرکے پھر لی ایڈکشن پھر لی ایڈکشن پھر لی ایڈکشن پھر لی ایڈکشن میں آپ کے پاس ہوں گا سر آپ کچھ کہنا چاہتے تھے جی سر ویڈود بھابتی جی تھوڑا سر جلدی میں سر میری تو نکیت جی نے کہا کہ ہم نے اتنے ڈاکٹر رکھ لیے ہم نے اتنے کر دیئے سر آپنا یہ ڈیٹیل بھی لے کے آ کرو کہ کہاں کس سٹیشن کس نے ڈاکٹر آپ نے اپوائنٹ کی ہے آج بھی میں کئی سیوال اسپطالوں میں جا ہوں وہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے اور یہاں تک کہ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے سیوال ہسپٹلز ہیں وہاں سے سامان چوری ہوتے ہیں لڈیانہ کے سیوال ہسپٹلز سے آٹھ ایسی چوری ہو گئے اور وہاں پہ چوکی زاری کا بھی پربانہ چاہیے وہ کون کرے گا کس کی ذمہ باری ہے سکتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں یہ تو ایسے کبھی چوری پہ کبھی سکتے ہیں سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں اب آپ اکے کو کہو گے اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں پہ جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں انتی میں میرا میڈم آرامو والی کے پاس آخواں سر انتی میں میرے پاس سمیں کی کمی ہے میڈم آرامو والی میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ نشہ گھروں یہاں پنجاب کے گھروں میں ہی بننے لگا ہے ان کو شاد پتہ نہیں اور دوسرا جوڑ تو مجھے گھروں میں بننا چاہتی ہو گیا انٹرپٹ می ججویزی آپ آپ یہاں پہ اینکر نہیں ایک بس ایک بس ایک بس ایک بس ایک بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا نشہ نشہ ہو گیا لیڈر لیڈر کی بات کرتے ہیں کہ پلیٹیکل اوپر بلیسنگز ہوتی ہیں گینگسٹروں کے اور نشہ ترسکوں کے انہوں نے تو اچھا بھلا نیڈر پکڑا ہوا باہر نکال دیا یہ کیا کریں گے پنجاب کا بھلا اور آپ سبھی گیس کا اس چرچہ میں جڑنے کے لیے بہت بہت دنیواد ہے اور کچھا کا ویشہ آج یہ تھا کہ پنجاب میں نشہ کی روکتھام کے لیے پنجاب سرکار اور پنجاب کے پولیس کے دوارے ایک بلو پلنٹ تیار کیا گیا جس کے تحت اب جو ہے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ کیمرو کی مدد کے ساتھ میں پوری نگرانی رکھی جائے گی اور جو بھی نشہ ترسکوں کے بارے میں جانکاری دے گا اس کو ایک لاکھ رفیگائی نام دیا جائے گا چالیس کروڑ کی جو ایک پورا ایک پیکیج جو ہے وہ رکھا گیا ہے پنجاب پولیس کو دیا گیا ہے اس پیکیج کے تحت بیس کروڑ پہ جو ہے وہ کیمرو پہ اوپر خرچ کیا جائے گا انفرسٹکچر پہ دس کروڑ پہ خرچ کیا جائے گا اور باقی کے دس کروڑ جو ہے پورا اس پوری ٹیم کے لیے تیار کیا جائے گا تو تمام تیاریاں جو ہیں وہ لگاتار نشہ کی روکتھام کے لیے پنجاب پولیس قدم اٹھا رہی ہے لیکن ایسے میں سوال جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ لگاتار کھڑے کر رہی ہے اور سوال کھڑے بھی کر رہے جائے کیونکہ اپوزیشن کا یہ کام ہے لیکن ایسے میں پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ نشہ کا نام جو ہے وہ جوڑ کے دیکھا جاتا ہے تو ایسے میں پنجاب وہ پنجاب جس کا نام گروہ پیروں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے وہ پنجاب وہ دیش کی انتی میں سب سے اہم بھومی کا نباتہ ہے یہاں پر کسان جو ہے وہ ان پیدا کرتے ہیں اور ان کے بھنڈار یہاں پر ہوتے ہیں لیکن ایسے میں نشہ کی جہاں پر جو ہے سب سے زیادہ جو ہے پوپی ہونا اسی کو لے کر لگاتار سوال کھڑے کیے جاتے ہیں لیکن سرکار کے ساتھ اندر سرکار بھی لگاتار پریاس کر رہی ہے تاکہ نشہ کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے اسی کو لے کر آج بھی شیئر چرچہ دی اس چرچہ کو یہی پر سماک کریں گے کل نئی چرچہ کے ساتھ آپ کے ساتھ پیشہ جڑیں گے تب تک کے لئے یہ اجادت دنے والے